دوستو جب پاکستانی ٹیم ویسٹ انڈیز سے انڈیا سے آسٹریلیا سے ہار گئی اور بعد میں پاکستانی ٹیم نے ایک دو میچز جیت بھی لیے اور پاکستانی ٹیم آخر میں یہ حد تک مجبور ہو گئی کہ وہ دوسری ٹیم پر ڈیپینڈنٹ بن گئی پہلے تو انڈیا اگر انڈیا انگلینڈ کو ہراتا جو کہ انڈیا نے جانبوچ کر میچ ہارا تو پاکستان سے فائنل میں پہنچ سکتا تھا لیکن پھر اس کے بعد نیوزیلینڈ نے بھی یہی کیا جو انڈیا نے پاکستان کے سار کیا یقینا ہمیں دوسروں پر ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے جس پہ سب سے بڑی غلطی سرفراز احمد اور ٹیم کی ہے کہ وہ اچھا نہیں کیلے اور آسٹریلیا یا انڈیا یا ویسٹ انڈیز کے خلاف ایک بھی میچ جیتے تو آج پاکستان کو یہ دن نہ دیکھنے اوپر تھا لہٰذا پاکستانی ٹیم اب ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جانا تو بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی سرفراز احمد نے کہا ہے کہ ہم اپنی جینجال لگا دیں گے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جانے کے لیے یہ آپ کو بات بتاتے چلے کہ بنگلہ دیش کے کپتان نے ایسی بات کیری جو ہر پاکستانی سننا چاہتا ہے اور دشمن اس بات کو سن کر در جائے گا جی ہاں بنگلہ دیش کے کپتان سے جب پوچھا گیا کہ آپ تو سیمی فائنل میں نہیں جا سکتے لہٰذا آپ محنت کریں گے یا نہیں تو انہوں نے حج کر جواب دیا کہ ہم محنت تو ضرور کریں گے لیکن ویسے بھی ہمارے محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پر بگلہ دیش کے کپتان نے یہ تھوڑا سا ہلکا سا اشارہ کر دیا ہے کہ پاکستانی ٹیم سیمی فائنل میں جا سکتی ہے اور ہم نہیں جا سکتے تو اس لیے پاکستانی ٹیم کے لیے ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اب ہر طرف جب نیوزلینڈ جانبوچ کر میچ ہارتا ہے انڈیا جانبوچ کر میچ ہارتا ہے تو بنگلہ دیش کے کپتان بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں نہ اپنے پڑوسی ملک کے لیے یہ میچ دعو پر لگایا جائے یہ میچ جانبوچ کر ہارا جائے اور اپنے پڑوسی ملک کو سیمی فائنل میں ہوجائے جائے اب یہاں پر بات آتی ہے بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش بھی پاکستان کا پڑوسی ملک ہے لیکن وہ انڈیا کی طرح نمک حرام نہیں ہے یقین ان وہ یہی چاہے گا کہ اپنا پڑوسی ملک سے بھی فائنل میں جائے نہ کہ کوئی انگریز گورے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بنگلہ دیشی ٹیم کیا سٹریٹیجی اپنا دی ہے کس طرح میں چھار دی ہے اور پاکستانی ٹیم کو بھی اب یہاں پر تو پاکستانی ٹیم کی لازمی سی بات ہے وہ تو میں چھار جائیں گے آپ سے وہ تو دے دیں گے لیکن وہ تو اس طرح بھی نہیں کر سکتے کہ اپنی ٹیم کو سو رنز پر ساڑھی ڈیر ہو جائے اب یہاں پر پاکستانی بلے بازوں کو وہ کرنا پڑے گا جو تحریک میں کبھی نہیں ہوا ہے پاکستانی بلے بازوں کو پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سب سے زیادہ سکور بنانے پڑیں گی کم از کم کم از کم پالے پاکستانی بلے بازوں کو چار سو سکور بنانا پڑے گا چار سو سے کم از کم یہ تو سکور ہے لیکن پانچ سو تک ضرور بنانا پڑے گا کیونکہ سرپراز احمد نے یہ کھی دے کہ ہم پوشش کریں گے کہ پانچ سو رج بنائے اب فخر زمان بابر آزم حفیظ اور حریس سوئل پر تو مجھے یقین ہے وہ بنا دیں گے لیکن جو بیوز کا کیڑا ہے امام الحق وہ کیا کریں گے وہ تو سٹاف کرتے کرتے ہیں وہ تو سلوینیز کرتے ہیں اب امام الحق کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا انہی پر وخر زمان اور امام الحق پر ساری جنگاری ہے دوستو پاکستان اور بنگردیش کے میچ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا پاکستان سی میں فائنل میں کوالیفائی کرے گا یا نہیں آپ ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا مزید ایسی ویڈیوز کے نئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا اور ساتھ ایس بیر آئیکن پر کلک کرنا مت بولے گا تاکہ آپ کو فیوچر میں بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملے میں ملتا ہوں آپ سے ایک لئے ویڈیو میں ٹپ تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ